کروشے روز بیٹیٹ پونی یہ ہم نے ریٹ کلر میں بنایا ہے اور اس کے سینٹرل میں ہم نے ییلو بیوز لگائی ہیں آپ اسے مختلف تہواروں کے لیے بنا سکتے ہیں اسے بنانا بہت آسان ہے ہم نے آپ کیلئے بہت آسان کر دیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ہم نے ٹو کلر میں بنایا ہے ریٹ اس کے بعد اس میں ییلو کلر اور اس میں بیڈ سامنے لگائی ہیں بتانس اینڈ تک موسیقا سب سے پہلے ہم نے پونی لی ہے اور اس کو اب ہم نے سنگل کروشی کا سٹیچ لیا ہے سب سے پہلے داگا ہم لگائیں گے سنگل کروشی سٹیچ کی مدد سے اس کے بعد ہم نے کروشی سے تار گھولا پیٹا اور اب ہم نے ہارف ڈبل کروشی بنا دیا یہ تینوں میں سے ہم جاگہ نکال لیں گے اور اس طرح سے ہمارا ہارف ڈبل کروشی کا سٹیچ بن جائے گا سمپلی ہم نے ہارف ڈبل کروشی سے اس کو کور کرنا ہے تمام رنگ کو آپ اسی طرح سے سٹیچز لیتے ہوئے کور کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے تمام پونی کو کور کرنا ہے ہم نے اس کو کور کر دیا ہے ہمارے ہارف ڈبل کروشی کے سٹیچز ہم نے کپلیٹ کر دیا ہیں اینڈ پہ آ کے اب سلپ سٹیچ کی وجہ سے ہم جو سب سے پہلا سٹیچ ہم نے لیا تھا اس کے ساتھ اس کو ملا کر بند کر دیا ہے ہم نے سیکنڈ راؤنڈ سٹارٹ کرنا ہے ہم نے چین کی بالکل اوپر ہارف ڈبل کروشی میں سنگل کروشی بنا دیا اپنے ہارف ڈبل کروشی میں سنگل کروشی بنانا ہے سامنے فرنڈ کی طرف آپ نے سٹیچ کو چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے ہارف ڈبل کروشی بنا رہے ہیں سیکنڈ راؤنڈ میں ہمارا سٹیچ سنگل کروشی ہی ہے اور یہ اپنے ہارف ڈبل کروشی میں بنانا ہے دیکھیں آگے کی سائٹ پر ہمارا ہارف سٹیچ رہ جائے گا اس میں ہم آخر میں بنائی کریں گے سمپلی آپ نے اس طرح سے ہارف ڈبل کروشی میں سنگل کروشی بناتے جانا ہے اور اپنی تمام روح کو کمپلیٹ کر دیں گے دیکھیں ہماری فرنٹ سٹیچز لیفٹ ہیں اور ان کو ہم نے آخر میں بنای کرنی ہے اس طرح سے اپنے تمام اپنی روح کمپلیٹ کر لینی ہے انہیں روح کمپلیٹ کر لی ہے اور ابینٹ پہ آکے سلپ سٹیچ کی مدد سے ہم سائٹس کو بن کریں گے یہ ہم نے لاسٹسٹیچ لے دیا اور اب ہم سلپ سٹیچ لے رہے ہیں سلپ سٹیچ کی مدد سے سائٹس کو ہم نے بن کر دیا ہے یہ ہمارے ٹو روز بن گئی ہے اس کے بعد ہم نے وان ٹو اور ٹری چینز بنائیں اور اس سٹیچ میں ہم نے ڈبل کروشی بنا دیا وان ڈبل کروشی ٹو ڈبل کروشی دو بار کروشی سے تار کو لپیٹیں گے اور ٹریپل کروشی بنائیں گے سٹیپ وان، سٹیپ و دو اور چینزے طرح سیم سٹیچ میں ہم نے 2 ڈبل کروشے اور 2 ڈبل کروشے اور 1 چین منایا اگن نیک سٹیچ پر ہم گئے اور 2 ڈبل کروشے بنائیں گے 1 & 2 اب اس کے بعد ہم نے ٹرپل کروشے بنانا ہے 1 ڈبل کروشے & 2 ڈبل کروشے یہ 3 سٹیپ میں بنے گا سٹیپ 1, سٹیپ 2 & 3 اس طرح & 1 چین ہم اگن نیک سٹیچ پر جائیں گے اور اسی کو ہم ریپیٹ کریں گے ایک ہی سٹیچ میں آپ نے 2 ڈبل کروشے, 2 ڈبل کروشے اور 1 چین منا کر نیک سٹیچ پر چلے جانا ہے اس طرح سے تمام رو میں آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے اسی طرح سے سمپلی آپ نے 2 ڈبل کروشے اس کے بعد 2 ڈبل کروشے & 1 چین نیک سٹیچ پر جائیں گے 1 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے چھوٹے چھوٹے پیٹرز بنتی جائیں گے اور آپ نے تمام اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اپنے رو کپریٹ کر دینے ہیں یہ دیکھیں ہم اینڈ پر آگئے ہیں اینڈ پر آگے ہیں ہم نے لاسٹ سٹیچ میں ڈبل کروشے بنا رہے ہیں 1 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے 1 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے & 1 چین 2 ڈبل کروشے 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 3 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 ڈبل کروشے 4 ڈبل کروشے 4 ڈبل کروشے 4 ڈبل کروشے 4 ڈبل کروشے 5 ڈبل کروشے سکتے ہیں کروشے کی مدد سے بھی اس کو بند کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہماری روزی پونی بن چکی ہے اب اس کا میڈل پارٹ ہم نے بنانا ہے یہ دیکھئے اس کے پیٹلز آپ دیکھ رہے ہیں اسی پیٹلز کو فالو کرتے ہوئے سلکر شیپ میں ہم نے اس کو بنایا ہے اور اس طرح سے ہماری چھوٹی چھوٹی پیٹلز بنتے ہوئے گروزی شکل میں ہماری پونی بن چکی ہے اب ہم نے اس کا میڈل پارٹ بنانا ہے یہ دیکھئے ییلو تھریڈ ہم نے یوز کیا اور اس میں ہم نے موتیا پھرو دی ہے اب اس میں موتیا اس طرح سے پھرو دیں گے اب اس کے بعد جو ہم نے فرنٹ سے سیکنڈ رو میں ہاف ان سٹچ چھوڑا تھا اس کے فرنٹ پارٹ میں اب ہم نے بنائی بنانی ہے یہ دیکھئے اس کا فرنٹ سٹچ جو ہم نے رہتا تھا ہاف لیفٹ اوور تھا اس میں اب ہم نے بیڈز رگانی ہے کیونکہ ہاف یہاں پہ آکے آپ نے اپنا سٹچ لے لینا ہے سنگل کروشے بنائیں گے ہم دیکھئے ہم نے سٹچ لے لیا ہے اپنا اور اب سنگل کروشے بنائیں گے یہاں پہ ریٹ کو ہم اس میں بن کرتے جائیں گے ٹو چینز بنا لیے ہم نے اور اب نیکس ٹیچ پہ جا کے ایک سنگل کروشے بنائیں گے یہ سنگل کروشے بنائیں گے اور اس میں ہی ہم نے اپنا بیڈ لگا دیا دیکھئے نیکس ٹیچ پہ ہم گئے سنگل کروشے کا سٹچ لیں گے تار کو ہم اس میں بیچ میں بند کرتے جائیں گے اب اس کی بیچ میں موتی لگا دیں گے اس طرح سے اور اپنا سٹچ بنا لیں گے اسی طرح سے آپ نے ہر سٹچ میں ایک ایک سنگل کروشے اور بن بیڈ لگاتے ہوئے سرکولر شیپ میں اپنا بنائیں کرتے جانا ہے ہاں فرنٹ سٹچے جو تھے ان میں آپ نے سنگل کروشے اور اس میں موتی اس کو بند کرتے جائیں گے اس طرح سے تمام روح میں آپ نے تمام روح میں اسی بیچن کو ہم نے فالو کرنا ہی لیکن ہماری موتیاں فرنٹ شیپ میں اس طرح سے دکھ رہی ہیں اس طرح سے آپ ہر سٹچ میں ایک سٹچ لیتے جائیں گے سنگل کروشے کا اور اس میں ایک ایک موتی بند کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تمام پھولنے میں اپنے موتیاں لگا لینے ہیں یہ ہماری روک اپلیٹ ہو گئی ہے دیکھیں ہم نے ہر سٹچ میں ایک سنگل کروشے اور موتی لگا ہماری روک اپلیٹ کر دیا ہے اب ان پر ہم آ گئے ہیں ان پر آ کے اپنا لاسٹسٹیش لیں گے سنگل کروشے بنائیں گے اور اس میں موتی لگا دیں گے اب اس کے بعد سلپ سٹچ کی مدد سے سائٹ کو بند کر دیں گے یہ سلپ سٹچ بھاگے کو کٹ لیں گے یہ دیکھیں فرنٹ پہ ہماری پونی اس شیپ میں آ گئی ہے بھاگے کاٹ لیں گے اور اب ہم نے تھریٹ کو پیچھے لے جاتے ہو اس کو سیکیور کرنا ہے دیکھیں ہمارے خوبصورت پونی بن چکی ہے ہماری پونی سیمپل اور ایزی ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے اور دیکھنے میں بہت سٹائلش لگتی ہے اس میں آپ ڈیفرنٹ کلرز کی ویڈز لگا سکتے ہیں اور یہ آپ ٹو کلرز میں بھی منا سکتے ہیں آپ سیم کلرز کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس میں سیمپل آپ سٹچیز کو فالو کرتے جائیں اور ہمارے ساتھ اپنے لئے خوبصورت سٹائلش پونی تہواروں کے لئے بنائیں اپنے ساریز کے لئے اپنے کرتیز کے لئے مچنگ پونی بنائیے اور اپنے ڈریس کو سٹائلش بنائیے موسیقی 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 موسیقی